دنیا کی سب سے زیادہ عام بیماری منفی سوچ ہے یہ بیماری زندگی کو تباہ کر دیتی ہے انسان ذہنی، نفسیاتی، جذباتی، نظری اور فکری لحاظ سے فالد زدہ ہو جاتا ہے جو اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے لیے خطرے کی علامت ہوتا ہے جدید دنیا میں یہ بیماری تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے ٹیکنالوجی کی چکا چوند اور ترقی کی میراج پر دستک دینے کے باوجود انسان اور معاشرے منفی سوچ کی بیماری کی وجہ سے کھنڈر بن جاتے ہیں اسلامی نقطہ نظر سے مایوسی، بدگمانی، حوصلہ شکنی، وسوسے، پست ہمتی، تضبزب، ضعف ارادہ، شک، تردد فرار جیسے رویے بلاخر، منافقت اور کفر کی طرف لے جاتے ہیں ایمان و یقین کے چراغ جس دل میں روشن ہوں وہاں ان مفسدات کا گزر نہیں ہو سکتا منفی سوچ کے ہزاروں مظاہر ہیں لیکن اخلاقی طور پر کنجوس، کینا پروری، شقی القلبی، ہرس و تمہ، بے وفائی اور غرور جیسے رویے اس کے مظاہر ہیں منفی سوچ سے اجتناب ضروری ہے اور اس کو مضبط سوچ سے تبدیل کرنا چاہیے اس زمن میں درجہ زیل باتیں رہنمائی فراہم کرتی ہیں ایمان کی نشنما کے ذریعے سے منفی سوچ کو منقطع کیا جا سکتا ہے ایمان زندگی کو عبادت سمجھ کر گزارنے کی دعوت دیتا ہے اور ایسا ولولہ، اضطراب، جنون اور لطف دیتا ہے جو ہر قسم کی منفی سوچ اور عمل کے گرد حصار قائم کر دیتا ہے اخلاص کے نتیجے میں انسان برائی کرنے اور برائی کے مزر اثرات سے بچنے کا سامان کر سکتا ہے اخلاص کی تعمیر ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے عالی مقاصد، بلند آزائم اور پختہ ارادے سے منصوبہ بنانے اور حصول کے لیے کام کرنے سے منفی سوچ کو پنپنی کی کنجائش نہیں ملتی ہے اس عمل سے کنارہ کشی منفی سوچ کا پہلا زینہ ہے اچھی صحبت اور اچھی گفتگو، صحت مند تفریح اور خوراک یہ سب چیزیں خوشکن نتائج پیدا کرتی ہیں ذاتی سوچ کو اچھا رخ دینے کا باعث بنتی ہے جہاں پر منفی سوچ انسان کی زندگی پر برے اثرات ڈالتی ہے وہاں پر مضبط سوچ کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ مضبط سوچ انسانی زندگی کی کامیابی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے اسلامی تعلیمات کا جائزہ لیں تو وہاں ہمیں قدم قدم پر مضبط سوچ کو اپنانے اور منفی سوچ سے سختی سے پرہیس کرنے کی تلقین ملتی ہے بلکہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام اپنے عقائد سے لے کر جملہ تعلیمات تک ہر جگہ اور ہر معاملے میں مضبط سوچ کا دوسرا نام ہے دنیا مضبط فکر ہے اور آسانی پیدا کرنا مضبط عمل ہے اس کے برعکس نفرت پیدا کرنا منفی سوچ ہے اور مشکلات پیدا کرنا منفی عمل ہے ہمارا علمیہ یہ ہے کہ بچپن سے ہی ہمارے ذہن میں گھر، مدرسہ اور محول کے اثرات میں سے بہت سی منفی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں ہمارے ساتھ پیش آنے والے ناخوشگوار واقعات اور تلق حادثات اور سانحات بھی کئی قسم کی منفی سوچیں اور منفی رہجانات ہمارے ذہن میں منتقل کرتے جاتے ہیں بلوغت تک پہنچتے ہوئے ہم بہت سی منفی سوچوں کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں اور منفی سوچ گویا ہماری عادت اور ذہنی رویہ بن چکی ہوتی ہے اور پھر اس کے زیر اثر ذہن خود بخود کام کرتا ہے بہرحال یہ تیہ ہے کہ انسان اپنی منفی سوچ کو بدل کر مضبط کر سکتا ہے اگر محنت کریں اور سمدہ ہیلنگ سسٹم کو اپنا کر اپنی سوچ کو بدل جائے تو پھر اس عادت کے اثرات اور سمرات ہماری ساری عملی زندگی کے اندر شامل ہو کر اسے خوشگوار اور حسین تر بنا دیتے ہیں نوجوان نسل میں مضبط سوچ اور رویہ بہت کم ہے عمومی طور پر ہر شخص دنیاوی مال و دولت سے معاشرے میں عزت اور مقام کا خواہش مند ہے مال و دولت کے حصول کے لیے جائز و ناجائز تمام طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ مضبط سوچ انسان کی جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کو کنٹرول میں بہت مدد کرتی ہے حال کی مسئبتوں کے بارے میں مضبط انداز میں سوچنے سے انسان فالج ہارٹ اٹیک اور دماغی سکتے وغیرہ سے بچا رہتا ہے دنیا میں اچھی اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے اپنی سوچ اور اپنے الفاظ کو بہتر بنانا ضروری ہے ہمارے بیشتر مسائل کی وجہ ہماری منفی سوچ ہوتی ہے اگر آپ کے ذہن پر نقش و روشن اور خوبصورت ہیں تو اس کا اثر آپ کی زندگی پر بہت مضبط اور بہتر ہوگا منفی انداز فکر سوائے مایوسیوں کے آپ کو کچھ نہیں دیتا مضبط سوچ سے انسان بہت سی جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں سے بچ جاتا ہے اور اپنے مستقبل کو بھی اچھا بنا سکتا ہے